خواتین ہوشیہ رہیے جب آپ شاپنگ کرنے کے لیے نکلتی ہیں خاص طور پر کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ شاپنگ سینٹرز میں کچھ دکاندار اپنے ہیڈن کیمرہ سے آپ کی فوٹیجز بنا رہے ہوتے ہیں ٹرائل رومز کے اندر جس کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کی نازیبہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ فیصلہ باد میں بہت ہی ایک ریپیوٹیبل ڈیزائنر شاپ میں پیش آیا اور اس میں تین ملزمان گرفتار ہیں آج ہم کراچی میں کھڑے ہیں اور کراچی کے دیگر شاپنگ مالز میں جائیں گے اور سٹنگ آپریشنز کریں گے اور دیکھیں گے کیا ان کے ٹرائل روم میں اس طرح کے کوئی کیمرہ تو نصد نہیں ہے جس سے آپ جو ہے ایکسپوز ہو سکتی ہیں ہم پہلے چلیں گے اندر اور اندر جا کے پتا کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان دکانوں میں جو بڑی بڑی دکانے ہیں ان کے ٹرائل رومز آپ کے لیے سیف ہیں یا نہیں ہم خواتین سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ ملبوسات کی خریداری کرتی ہیں تو کیا وہ اس بات کا دیان رکھتی ہیں کہ جو چینجنگ روم ہے اس پہ ایک نظر دوڑا لیں کیونکہ آپ کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے آپ ملبوسات کی شاپنگ دیگر دکانوں سے کرتی ہوں گی ٹرائل روم میں آپ چینجنگ روم میں جا کے ٹرائل کرتی ہیں کبھی جی ہاں کبھی آپ نے ٹرائل روم میں ایک نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں نہیں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہوگی کہ یہ بڑا آؤٹ لیٹ ہے بلکل ہاں لیکن اب وہ بھی سیکیورٹی فیل نہیں ہوتی کیونکہ جب فیصلہ بات میں ایسا ہو گیا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ چینجنگ روم میں جا کے ٹرائل کرتی ہیں نہیں زیادہ نہیں کیوں کیونکہ وہ رومرز بغیرہ آئے تھے کہ کیمرہ لگے ابھی سوٹ لیا ہے کوئی ٹرائل نہیں کیا یہ سوٹ ہے اور ٹرائل روم ٹرائل نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ کیمرہ کا ایشو لگتا ہے مجھے جس وجہ سے میں تو بہت ہیسیڈیٹ فیل کرتی ہوں وہاں ٹرائل کرنے آپ نے کبھی چیک کرنے کی کوشش کی کہ اگر کیمرہ ہے ہاں اگر اتفاق سے مجھے جانا پڑ جائے تو میں چیک کرتی ہوں چیکہ میں نے بہت عرصے پہلے ٹرک پڑھا تھا کہ موبیل میں اگر سیگنلز نہیں ہوتا وہاں کیمرہ ہوتا ہے تو میں وہی اکثر کبھی کبھا چیک کر لیتی ہوں فیصلباد کے ایک سٹور میں نصف خفیہ کیمرو نے جہاں ہمارے معاشرے کے حوص پرس چہروں کو بے نقاب کیا ہے وہاں اس سوال کو بھی جرم دیا ہے کہ ہماری خواتین شاپنگ مالز کے ٹرائرومز میں کتنی محفوظ ہیں اور اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کرتی یہ حرکت ان کی زندگی کو کس طرح تباہ کر سکتی ہے ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود ہیں جو اس بڑھتی ہوئی برائی کے نقصانات اور اس کے قانونی پہلووں کا بھی جائزہ لیں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے رابیہ باجوا صاحبہ جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ممتاز مغل صاحبہ جو ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں عورت فاؤنڈیشن کی اسلام علیکم ویلکم ٹو دی شو جو یہ سیچویشن ابھی سامنے آئی ہے بہت حالیہ سیچویشن ہے فیصل آباد کے ایک نامی گرامی شاپ میں خفیہ کیمرہ جو پکڑا گیا ہے اس میں قانونی نقطہ نظر سے کیا ہو سکتا ہے ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اور قانون میں کون کون سی شقے ہیں جو کہ لگ سکتی ہیں دیکھیں جو یہ ابھی ہم نے آپ کے پروگرام میں ہم نے ریپورٹ دیکھی اور یہ جو افینس سامنے آیا ہے یہ بہت ایک گھنانا جور میں جس کی وہ تین جو ہیں وہ بہت بری طرح ایفیکٹ ہو سکتی ہیں اور ہو بھی رہی ہوں گی اس میں جو دفعات پولیس نے لگائی ہیں وہ سیکشن 509 پی پی سی ہے اور یہی ایک پرویزن ہے جو اس وقت قانون میں ہمیں ملتی ہے کہ جو اس طرح کے جرائم کے اوپر ہونے کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اس میں تو صرف تین سال سزا ہے اور بیلیول افینس وہ کیا ہے ذرا صاحب تھوڑا سا اس پر ڈیٹیل بتائیں گی 509 کی دفعہ جو لگتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کا جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ یہی ہے کہ جب ڈگنیٹی اور خواتین کی موڈسٹی اور ڈگنیٹی کے خلاف کو اس طرح کا عمل کیا جائے گا تو اس میں سزا جو ہے وہ پروائیڈڈ تین سال ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بیلیول ایڈ کمپاؤنڈیبل افینس بھی ہے مطلب اس کے اوپر کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے یہ سولہ صفائی بھی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک اس طرح اور اس کے بعد اگلی بات کہ اگر اس طرح کی پکچر جو ہیں یا اگر اس طرح کی کوئی موویز ہیں ان کو اپلوڈ کیا جائے تو پھر وہ سائیبر کرائیم کے تحت سائیبر کرائیم لاو جو ہے پاکستان کا اس کے تحت وہ ڈیل ہوگا لیکن چونکہ ابھی تو اس کیس میں ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ فردر وہ استعمال کی گئی ہو لیکن اگر وہ کی جائیں تو پھر ان کے پر سائیبر کرائیم لاوز کا اطلاق ہوتا ہے اور دوسری بات اس کا جو ایمپلیمنٹیشن میکنیزم ہے اس کو بہت بہتر کرنے کے ضرورت ہے ممتاز صاحبہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ فاؤنڈیشن کی آپ ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور ظاہری بات ہے خواتین کے حقوق پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے خواتین کو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں میٹو کیمپین سے لے کے جتنا یہ آج کل حراسہ کیا جا رہا ہے پھر یہ خفیہ کیمرو کی موجودگی خواتین کب تک برداشت کریں کیا کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی قابل شرم اور قابل مضمت واقع ہے جو کہ ہوا ہے ایک عورتوں کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک رائٹ ہے کہ وہ ازادی سے جا کے شاپنگ کر سکیں لیکن اب جو ہم نے حرا دیکھے کہ اگر جو برینڈز ہیں جو بڑی بڑے مالز ہیں اگر ان میں بھی اگر آپ پہلی بات تو یہ کہ کیمرے ہونے نہیں چاہیے کہ کیمرے وہاں پہ ہیں کیوں کہ اگر خواتین جو ہے وہ ایک شاپنگ کرنے جاتی ہیں وہ اپنے چینج کر کے چیک کر رہی ہیں کہ ڈریس ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو ان جگہوں پہ کیمرے ہیں کیوں پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیمرے کیوں لگانے کی جازت دی گئی کیوں منٹرنگ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ان سٹورز کو چیک کیا جائے کہ یہ یہاں پہ کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں جو ذہن مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جو یہ سیل کرتے ہیں جو بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں میں تو یہ سوچی تھی کہ ہماری سوسائٹی دیکھیں کتنی سکھ ہو گئی ہم لوگ کس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم کوئی موقع نہیں جانے دیتے اور یہ ہوتا کیوں ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریاست کا کام ہے کہ وہ منٹرنگ کرے وہ عورتوں کو تحفظ دے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہو پائی ہے باوجود اس کے کہ قانون سازی بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس قانون سازی کا کیا فائدہ فوری سزائیں دے ان لوگوں کو اور ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے میں تاکہ لوگوں کو خواتین کو ایک تحفظ کا احساس ہو کہ ہاں ہم نے اگر آواز اٹھائی ہے تو یہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو سہی طرح پر سزائے ہوئی ہیں جب ہم ان چیزوں پر کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں اگر اس کا ہم فالوپ نہیں کریں گے ان چیزوں کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوں گے تو یہ چیزیں دوبارہ سے پھر شروع ہو گئی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں جس بھی آتھارٹی کے تحت یہ برینڈز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان آتھارٹیز کو چاہیے یہ تو لاہور فیصلہ واز بڑے شہر ہیں آپ سوچیں کہ جو چھوٹے شہر ہوں گے وہاں پہ جو چھوٹے برینڈز ہوں گے وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا کہیں کیمرے لگے ہوئے کئی سراخ کر کے وہ چیک کیا جاتا ہے سوچیں آم ذرا ہم تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ برینڈز کی شاپ پہ ہم جاتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم وہاں پہ اپنے ٹرائی روم میں چیک کر رہے ہوتے ہیں ہم آرے ذہنوں میں یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ چونکہ یہ انٹرنیشنل برینڈز ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو سیف ہوں گی یہ جگہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ فیصل آباد کے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم پتا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس واقعے کے بعد کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خواتین کو تحفظ فرام کرنے کے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے سامن پیساباد میں ہونے والا نازیبہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے پاکستان کو جھنڑوڑ کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کیا آپ کی خواتین جب شاپنگ کرتی ہیں تو وہ سیف ہیں یا نہیں ہمارے ساتھ انجمن تاجران فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری محمد عالم جٹ صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم سوال کریں گے اور پتا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے وہ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں اسلام علیکم جٹ صاحب جٹ صاحب یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں مگر آپ لوگ جو انجمن تاجران جو لوگ ہیں کیا کریں گے اس کے بارے میں مطلب اب آپ ہر دکان میں جا کے چیک کریں گے کہ وہاں کیمرے تو نہیں خواتین سیف ہیں نہیں سیف ہیں کیا آپ کے علاہ مل کیا ہوگا جو ہمارے ڈی سی صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اس میں یہ کرے گی یہ کیا کرنا کیا ہے ان کا تو یاد تو ان کا کانون نہیں پہلی تو بات ہے اس کے اوپر کانون سادھی کوئی نہیں ہوئی ہے یہ کانون سادھی ہوگی ہے ہم پہلی تو بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو پنجاب کے ہائی کور کے چیف جیسرے تھے ہیں از کود نوٹس اس پر فوری طور پر نوٹس لیں جو کمیٹی یہ کافی نہیں ہے اس میں جو ہماری ماں و بہنیں بیٹی ہیں سب وہاں پر جاتی ہیں اور وہ جو یہ جو کیمرے جس میں جو ملوح وسین ہے جو اس میں آ چکے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی دالت میں ان کے اوپر کیس چلایا جائے بڑے بڑے سٹور بنایا ہوئے ہیں ان کے ان کو بھی چیکنگ کیا جائے یہ نہیں کہ فیصلہ باد کو چیک کیا جائے ہم تو یہ بھی کہیں گے کراچی کو چیک کیا جائے لاہور کو چیک کیا جائے پشاور کو چیک کیا جائے کوئٹا کو چیک کیا جائے جت صاحب جو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں انجومن تاجران کو تاجران اب کیا کریں گے کیونکہ آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں بھی شاپنگ کرتی ہیں جیسے آپ نے کہا ہر دکان کو کیا چیک کیا جائے گا یا شٹر ڈاؤن کریں گے آپ لوگ کیا آپ کا مطالبہ ہے نہیں ابھی تو ہم یہ کریں گے کہ ابھی ہم اب ایک میٹنگ پورے شہر کی بلائیں گے اس پر اوپر ہم فیصلہ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو یہی کہیں گے جتنی زیادتی ان لوگوں نے کی ہے میں یہ کہوں گا کہ ہماری ماں بہنیں ہیں چھوٹی بچییں جاتی ہیں یہ نہیں کہ وہ نہیں جاتی وہ ہی جاتے ہیں جو ان کا قصور وار ہے یا مالک قصور وار ہے یا ان کا ملازم قروض وار ہے میں تو یہ کہوں گا یہ تاجران برازے ہے ہی نہیں ہے یہ ایک مافیا ہے جو یہ کام کر کے تو تاجر برادری ان کے خلاف ہے آپ لوگ اپنے جو شاپنگ سینٹرز ہیں کیونکہ فیصلہ باد جو ہے وہ گارمنٹس کے حوالے سے پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو آپ کیا ایک ایک دکان میں جا کے چیک کریں گے کہ یہ کیمرے نصب ہیں کے نہیں کیا یہ آپ انشور کریں گے یہ ہماری کوشش ہوگی جی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھی خود بھی ہم جتنے ہمارے جو سدور جنرل سیکٹی ہیں پورے شہر کی انجمنوں کے جو چھوٹے چھوٹے انجمنیں ہماری بنی ہوئی ہیں بازاروں کی بنی ہوئی ہیں مارکیٹ کی بنی ہوئی ہے روڈ کی بنی ہوئی ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے اپنے طرف سے جا کے آپ چیک کریں اور دیکھیں یہاں ہماری ایک ٹیم بنائی جائے گی جو جہاں پہ پورے فیصلہ باد کی ہم تو اپنے فیصلہ باد میں پوری ایک ٹیم بنائیں گے جو کہ ہر شاپنگ سینٹر پہ جائے گی اور جو پوری چیک کرے گی یہ جو کیمرے خوفیہ جو وہ پہ لگایا گیا تھے یہ کارٹون کے ڈبے میں پکڑا گیا ہے یا جو آپ نے دیکھ لیا ہے سب کو پتہ بھی چل چکا ہے ہم یہی کہیں گے سب سے پہلے تو دین شکریزی کوٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے عجیب بات یہ جت صاحب عجیب بات یہ ہے کہ جی بڑے بڑے مالز ہو گئے شاپنگ سینٹرز ہو گئے وہاں میڈیا کو کیمرہ لے جانا الاؤڈ نہیں ہے مگر خوفیہ کیمرے الاؤڈ ہے مطلب یہ پتہ نہیں تھا ظاہری بات ہے مگر پھر بھی دیکھیں آپ نہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میڈیا کو الاؤڈ ہے کہ وہ جا سکتے ہیں فیصلہ باد میں کہیں کوئی پلازے والے ہمیں پرمیشن کا اتنا لمبا وہ ملتا ہے جی کہ آپ یہ پرمیشن لیں تو وہ پرمیشن لیں تو وہ پرمیشن لیں تو وہ پرمیشن لیں نے کہا کہ ان کے خلاف بڑی کاروائی ہونی چاہیے تو ان کا کوئی گروہ بھی ہوگا آپ کو لگتا ہے ایسے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے تو یہ لگتے ہی نہیں یہ دکاندار ہیں یہ دکاندار تو ہمارے بڑے محضور دکاندار ہیں شہر میں بیٹھے ہیں ہم گیٹا کا چوک میں ابھی بیٹھے ہیں آپ پوری دکانیں آپ چک کر سکتے ہیں کوئی ایسا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا ہے یہ تو خفیہ ٹیم کوئی ہوگی ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا وہ جو ہاتھ ہے وہ بھی بے نکاب کیا جائے یہ انتظامی ہماری وہ جو ان کے پیچھے کوئی بھی آخر یہ کوئی کروارہ ہے تو کر رہے ہیں نا کہ ان کی کیسے جرت ہو سکتی ہے ایک دکاندار کی کوئی ایسے کام کرے رابعہ صاحبہ جٹ صاحب نے جس طرح کہا کہ قانون سازی جو ہے وہ مسنگ ہے تو اس میں کیا کیا قانون سازی ہونی چاہیے جو کہ ایک خاتون کی خرمت کو ایک طرح سے وہ خراب کیا گیا ہے اور وہ فوٹیجز اگر اپلوڈ ہو گیا تو سائیبر کرائم پہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس میں دفعات لگیں گی مگر یہ دیکھیں نا کہ کوئی سیفٹی نہیں ہے میں نے ان کے گفتگو سنی اور مجھے ان کے گفتگو سے یہ بھی ایک انتازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رسپونسیبیلیٹی کتنی آسانی سے اٹھا کر تو دوسری طرف پھینک دی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو تاجران کی جو اسوسییشنز بنی ہیں ان کے جو انجمن بنی ہوئی ہیں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں لیکن کنزیومر کے رائٹس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا جو وہاں پر شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کی آواز کوئی نہیں سنتا بہت سارے ایسے ایشیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ دکان دار اپنے مسائل کے اوپر یا اپنے گھاکوں کے خلاف تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں مگر جب اس طرح کا ایشیو آیا ہے تو انہوں نے بڑی آسانی سے یہ بات کبھی چیف جسٹس پر ڈال دی کبھی کسی اور پر ڈال دی بات یہ کہ قانون جیسا تیسا بھی ہے بلکل قانون جیسا بھی ہے جو بھی موجود ہے میں بلکل کہتی ہوں اس پر سپیسیفک قانون سازی ہونی چاہیے اس پر سخت سزا ہونی چاہیے نون کمپونڈیبل نون بیلیبل ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کے رسپونسیبیلٹی سے انجمن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک درست کام کے لیے وہاں پر اپنا کردار ادا کریں اور میں یہاں پر ان کے توسط سے آپ کے جو پروگرام میں ان کے توسط سے یہ بھی کہوں گی کہ یہ جب مارکیٹس ہیں ان کے اندر جو اورنیزیشنز بنی ہوئی ہیں ان میں خواتین کی پارٹسپیشن کو انشور کیا جائے ان کے اندر خواتین جو ہیں مارکیٹ میں جو کام کر رہی ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے سنتا صاحبہ یہ پہلا کیس تو تھا نہیں جہاں یہ خفیہ کیمرہ منظر عام پر آیا مگر اس سے ایک ڈیبیٹ ضرور شروع ہی ہے آپ کیا کہیں گے خواتین اپنے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے جی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو کہ انڈویجلی بھی کرنی چاہیے انفادی طور پر بھی اور کچھ ریاست کی طور پر بھی کرنی چاہیے اور کچھ انجمن کے طور پر بھی ایک پہلے تو یہ یہ تو بہت فیکٹ ہے کہ جو پبلک پلیسیز ہیں چاہے وہ آپ کے پارک ہیں چاہے وہ آپ کی دکانیں ہیں چاہے وہ سڑکیں ہیں چاہے وہ گلیاں ہیں چاہے وہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہیں اور اب تو یہ برینڈ والی شاپس بھی ہو گئی ہیں شکریہ ممتاز صاحبہ آپ نے اپنا ویلیوڈ انپوٹ دیا بہت شکریہ رابیہ آپ نے اپنا ویلیوڈ انپوٹ دیا اور بہت شکریہ جت صاحب جو آپ نے اپنا ویلیوڈ انپوٹ دیا اس حوالے سے جہاں یہ خفیہ کیمرے نصب تھے اس پہ کیا کیا ہونا چاہیے سارے مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ ایک سیٹ ایس او پی ہونا چاہیے اور انسپیکشن ہونی چاہیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ ڈیبیٹ کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب نہیں تو کب شاپنگ مالز میں لگے خفیہ کیمرے آپ کی آزادی اور آپ کے لیے کتنے نقصاندے ہو سکتے ہیں شاید اس کا اندازہ آپ کو اب ہو گیا ہوگا اس حوالے سے ہم نے اپنا خصوصی پروگرام ترتیب دیا امید ہے آپ نے دیکھا ہو اور اس کو پسند کیا ہو اگر آپ کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں cs.sama.tv پر اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی